باتیں آپ نے کہہ دیئے ہیں کہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ خود نہیں ہے رسالت ہے رسالت ہے خیامت تک رہے گی خود نہیں ہے یعنی جدا کر دیا رسالت کو رسول سے اللہ فرما رائے وما محمد اللہ رسول محمد تو ہے ہی کوشنہ اس سوائے رسول کے جب اللہ نے کہا کہ محمد ہے ہی کوشنہ اس سوائے رسول کے رسالت ہے تو محمد ہے اب تو باتی ختم ہو گئی مولی صاحب جی کہ جالی سال خود تھے رسالت نہیں تھی اب رسالت ہے خود نہیں ہے نہیں جب سے خود ہیں تب سے رسالت ہے جب تک رسالت ہے تب تک خود ہیں جب بھی مجھے بلاو گے تو ابن اخی کہہ کر نہیں یا رسول اللہ کہہ کر بلاو گے عبداللہ ابن اپاس عبداللہ ابن اپاس قسم ابن اپاس جب بھی مجھے بلاو گے تو ابن ام کہہ کر نہیں کزن کہہ کر نہیں یا رسول اللہ کہہ کر بلاو گے یہ کہہ کر چلے حضور حجر سیدہ سیدہ نے کھڑے ہو کر سلام کیا اسلام علیکہ یا رسول اللہ پیمبر نے فرمایا کیا کہہ دیا بیٹی آپ آپ فرمائے کہ آپ کو رشتے سے نے بلایا جائے جو بلائے منصب سے بلائے فرمایا بیٹی سارے مجھے رسول اللہ کہہ کر بلائیں آپ مجھے عبدہ کہہ کر بلائیں آپ جب کہتی ہیں یا عبدہ اب تر کہنے والوں کے مو بند ہو جاتے ہیں کیوں اور نہ کوئی میری اولادیں نہ اور کسی کا بابا ہوں آپ جب مجھے بابا کہتی ہیں تو اب تر کہنے والوں کے مو بند ہو جاتے ہیں اس بات پر ناز نہیں کہ میں سید لمبیہ ہوں اس بات پر بخر نہیں کہ میں شبی المذنبین ہوں ناز اس بات پر کہ تُو جیسی بیٹی کا باب ہوں جس بیٹی پہ باب ناز کرے توجہ ہے کیا بات کیا بات وہ سیدہ اب بس والا جملہ سننا بیٹی سارے مجھے سارے مجھے منصب سے بلائیں ایک ہے تُو جو مجھے رشتے سے بلائیں گی بس آپ کیا لگا کوئی مجھے رشتے سے بلائیں گی بس آپ کیا لگا کوئی مجھے رشتے سے نہیں بلا سکتا روحان اللہ روحان اللہ روحان اللہ روحان اللہ درو درشان کرے محمد روحان اللہ عظمت سیدہ زیرہ بلانتر صلوہ ماشاء اللہ جس کا مہر اللہ نے دیا بس فاطمہ جس کے عقد کے لئے تارہ اترا بس فاطمہ جس کے گھر کی چکی فرشتے پیسنے آئے جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جھولانے آئے اور نبی کی بیویوں توجہ رہے سارے مجھے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی بیویوں کو اولاد نہ تھی ورنہ وہاں بھی جھولا جھولانے آتے چکی تو تھی جو ایسا آئے چکی تو تھی پیسنے کے لئے کیوں نہیں آئے چکی تو تھی کسی نبی کی زوجہ کی چکی پیسنے کے لئے کیوں نہیں آئے مارے کب کیا کو بیٹا تھا ابراہیم تھا بھی مدینے میں جھولا جھولانے کیوں نہیں آئے نہ کسی نبی کی زوجہ کے پاس نہ کسی نبی کے بیٹے کے جھولے کے پاس نہ کسی اور امام کے امام کی زوجہ کے پاس سوائے اس کے تو جوہے صاحب مولا حسن سے لے کر آخر امام تھا کسی امام کی زوجہ کی چکی چلانے کے لئے فرشتے آئے ہوں مجھے حوالہ دینا کسی امام کے بچے کا جھولا جھولانے فرشتے آئے ہوں مجھے حوالہ دینا صرف سیدہ کے پاس چکی پیچھنے آتے تھے اس کے بیٹوں کو جھولا جھولانے آتے تھے بچہ چکی تو وہاں تھی پیچھنے نہیں آئے بچہ ابراہیم تھا جھولا جھولانے نہیں آئے دیدے ہوتی تھی کپڑے نہیں آئے کپڑے نہیں آئے بس ایک ہی ہے سیدہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے ہیں بس کپڑے نہیں آئے ایک ہی ہے سیدہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے ہیں بس فرشتے کیا کرتے ہیں روٹی کو روٹیاں فرشتے کھاتے نہیں پھر بھی ایک ہی درگاہ آئے جہاں سے آکر فرشتوں نے روٹی لی بچہ کیوں تحلیل چھوڑ کر آئے تھے تمجید چھوڑ کر آئے تھے رکو چھوڑ کر آئے تھے قیام چھوڑ کر آئے تھے تمہیں بتانے کے لیے کہ اس دروازے سے مانگنا تصویر تحلیل تمجید سے زیادہ عبادت ہے بہت سے سخی اور کریم دیکھے دیں بہت سے سخی اور کریم دیکھے گئے کبھی ایسا بھی ہوا کہ سائل واپس آئے اب یہ کہا جائے کہ قسمت کے مارے تھے مقدر میں نہ تھا نصیب میں نہ تھا تقدیر میں نہ تھا بھاگ نہ تھا اقبال نہ تھا بخت نہ تھا قسمت ایسی تھی بہت سے یہ باتیں مل جائیں گی مگر ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے سے کوئی کبھی کھالی نہیں لوٹا وہ دروازہ بس فاطمہ کا دروازہ ہے سائل آیا تھا اگر کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے ہزاروں بار یہ واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ایک بار ہم سے بھی سننے کی زحمت برداس کرنا بھوکا ہوں کھانا کھلائیے سرکار نے فرمایا جو اس کے سوال پورے کرے اسے جنت دوں گا جو اس کے سوال پورے کرے جنت دوں گا اب ہر ایک جنت سستی لینے کے چکر میں یہ کہہ دوں گے توفیق کی بات ہوتی ہے فضل کی بات ہوتی ہے عنایت کی بات ہوتی ہے اس کی مغزا کی ورنہ وہ اسے پیسوں والے ہوتے ہیں زیارات کو نہیں جاتے وہ اسے غریب ہو گیا جاتے ہیں نصیر کی بات ہوتی اگر میں اور کوئی بات نہیں ہے ایک دبا گئے کہا دیا میں کھلا ہوں بندہ مجلس میں آتا کی مجلس تینیز سنتا بڑا خوش ہو جاتا کیوں نہیں آیا کہ بھٹا ہوں انہیں بڑا آدمی ہے میں نے کہی بڑا آدمی نہیں پڑا خوش کرنا Class آئے گا بڑوں نے بلایا نہیں چھوٹا آدمی ہے بڑا ہوتا تو بڑے بلالے کرے اور ہمیں زیادہ تشریف کی طرف نہیں جا رہا ہے توفیق کی بات ہوتی ہے رضا پوردگار کی بات ہوتی ہے اس کی عنایت کی بات ہوتی ہے سارے خاموش ہوئے ٹھیک تھے سرکار نے فرمایا سلمان جاؤ مدینے کے دروازوں میں جا کر یہ بات کہہ دو کہ جو اس سائل کے سوال پورے کرے گا جنت ملے گی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہ تھا اگر پتہ ہوتا تو ہم سائل کے سوال پورے کر دیتے ہیں سلمان تشریف لے گئے ہو کر سارے دروازوں سے واپس خالی آ گیا سرکار کسی نے بھی سائل کے سوال پورے نہیں کی پیمبر نے دوسری مرتبہ پوچھا سلمان سارے دروازوں سے ہو کیا ہے ایمان کے دس درجوں پر فائز تھا در سیدہ سے وابستگی تھی اس وجہ سے جانش مند تھا صاحبِ خرد تھا سر جھکا کر عرض کرنے لگا سرکار اس کروازے کی طرف نہیں گیا تھا جہاں سے کوئی خالی آتا نہیں اس کروازے کی جانب نہیں گیا تھا جہاں سے کوئی خالی آتا نہیں کیوں نہیں گیا تھا سلمان توجہوئے میں آپ کو پیدار ہونے کے لیے یہ جملہ بلندہ وہاں سے کہا ہے توجہوئے کیوں نہیں گیا تھا سلمان سر جھکا کر عرض کیا کہ سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ جو سائل کے سوال پورے کرے گا اسے جنت ملے گی اس دروازے پر جا کر اگر یہ کہتا کہ سائل کے سوال پورے کروگے جنت ملے گی تو پھر مجھے کبھی نہ ملتی تو جو ایسا ہے یہ جا کے کہتا کہ سائل کے سوال پورے کروگے جنت ملے گی تو پھر مجھے کبھی نہ ملتی کیونکہ ان کے تو نوکر جنت بانٹھتے ہیں ارے بھائی جو نوکر سچے ہو جائے نا وہ بہلون کی طرح جنت بانٹھتے ہیں نوکروں میں سچائی نہ ہو تو پھر کلم اٹھا کر جالی تھواتے ہیں جو ایسا ہے بھائی جبرا گین کیا بھائی جو درشان کریں محمدی وعالی مہا برحال سلمان اب جا کر کہو کہ بابا پی رشان اب جا کر کہو کہ بابا پی رشان جیسے ہی یہ بات جا کر سلمان نے جناب فضا سے کہی اور جناب فضا نے یہ بات وہاں پہنچا دی جہاں بے امبر کی بریشانیاں حل ہو جائے سیدہ نے اپنا ہار دے دیا جناب فضا نے جناب سلمان کو دے دیا جناب سلمان نے رسول خدا کی خدمت میں پہنچایا رسول خدا نے فرمائے میری بیٹی کا ہے مقدار کھڑا ہو گیا ہے کہ سرکار میں نے اپنی سواری اسے دے دی اپنا کھانا اسے دے دیا جو ایک اضافی سوٹ میرے پاس تھا جوڑا کپڑوں کا وہ میں نے اسے دے دیا اور ہار غلام کو دے کر سرکار جاں تو بھی آج کے اباس سیدہ کے در کا غلام اور ہار بھی واپس جا کے کر دے مالکن کو اب ہار لے کر غلام جیسے وہاں چلا صحابی سے کہتے ہیں نا کہ سیدہ کا مال اگر ہاتھ میں آ بھی جائے پھر بھی لوٹ آ دے گا تشریح کی ضرورت ہے وصحات کی ضرورت ہے تو ہمت نے لگائی جائے قوم تشعیو پر انگلی نہ اٹھائی جائے قوم شیعت پر جو صحابی پر لانت کرے اس پر لانت ہے جو لانتی کو صحابی کرے اس پر بھی لانت ہے بھرا دنگے جیسے غلام وہاں پہنچے ہار سیدہ تک پہنچا سیدہ نے فرمایا جا کر کہو بہن فضاء غلام سے کہ تم اللہ کی راہ میں آزاد ہے غلام مسکرانے لگا جناب فضاء نے کہا شاید صاحبیں خلق نہیں دوں دانشمند نہیں دوں شعور اعقل نہیں رکھتا مسکراتا تھا وہ جب یہ غلامی میں قبول کر لیتے ہیں مسکراتا تھا وہ جب یہ غلامی میں قبول کر لیتے ہیں آزاد ہونے پر غم خواہ توجہ ہوئے ساہید آزاد ہونے پر یہ غمکین ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کی آزادی سیدھ کی غلامی بہتر ہے غلام نے مسکرہ کر کہا جناب فضاء میں اس بات پر نہیں مسکرہ رہا میں اس بات پر نہیں مسکرہ رہا کہ مجھے آزاد ہونے مسکرہ رہا ہوں کہ ہار کتنا بابرکت ہے سائل کے سوال پورے ہو گئے انہیں بھوکے کو کھانا مل گیا پیتل کو سواری مل گئی اسے کپڑے مل گئے مقداد کو جنت مل گئی نبی کو سکون مل گیا اور مجھے آزادی مل گئی اور سیدہ کے پاس واپس آ گیا جس کا ہار اتنا بابرکت ہو توجہ ہے سائل پانے لو موضوع یہاں تھا کہ یہ ایک دروازہ ہے جس سے کوئی کبھی خالی نہیں روڑتا تھا بس 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 ایک دروازہ ہے جس دروازے کی غلامی عزت غلامی میں عزت ہے توجہ ہے اور آزادی سے بہتر ہے بس ایک ہی دروازہ ہے جس پر جا کر محمد سلام کرتے تھے بس اب بھی جائیں باب جبرائی کو جا کر دیکھیں مسجد نبوی میں موجود ہے جناب پیمبر مکرم کا حجرہ اور باب جبرائی اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے باب جبرائی اور نبوی کا حجرہ اس طرح ہیں جانا تھا نبوی کے حجرے کی طرف تو سیدھا کی نہیں جاتا تھا ایسے کیوں کیا آگے کوئی جگہ نہیں خالی ہے نہیں آگے حجرہ سیدہ ہے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی جبرائی آتا تھا حجرہ سیدہ سے سیدہ پہ سلام کر کے بعد میں پیمبر کے پاس جاتا تھا اور نبی جب مسجد جاتا تھا بی بی پہ سلام کر کے بعد مسجد جاتا تھا اللہ قام علیک مکرم جب بھی آتا تھا سیدہ کے حجرے سے ہو کر مخدومہ کو سلام کر کے بعد میں نبی کی طرف جاتا تھا اور جب بھی نبی مسجد کو جاتا تھا سیدہ پہ سلام کر کے آتا تھا جہاں پر جا کے محمد ہر وقت سلام کرے وہ دروازہ بس فاطمہ کا دروازہ توجہ ہے ساہب آنے سے گھبرہ بنیں گے دیو دیو شاہد کریں محمد اس سے اور بلند آغا سے ضرور پڑھیں ہر ایک کے لئے فخر فاطمہ آئے بس ہے میری اس طلیل پر پوری آپ کی توجہ میری جانے مبزور رہے ساہب آنے سے کیونکہ بات جو کر رہا ہوں اور شرف میں ایک آدھت ہے جو بات میں سمجھانے سکتا وہ کرنے کا آدھتی نہیں ہے توجہ ہے ساہب کوئی اُل جھن کا شکار نہ رہے جائے کہ بات سمجھانے آئی تھی مولانا صاحب کا فتح نہیں کیا کہہ رہے تھے یہ شب قدر قرآن نازل ہونے سے پہلے شب قدر تھی یا قرآن نازل ہونے کے بعد شب قدر بنی انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا یہ فی بدلا رہی ہے کہ یہ شب قدر پہلے تھی قرآن بعد میں نازل ہونے یہ فی بدلا رہا ہے یہ فی ورنہ فی کہا نہ لقو ہو جائے گا پھر یہ آتا کہ ہم نے اس قرآن کو جس رات نازل کیا وہ رات لیلت القدر ہو گئی نہیں فی کہہ رہے کہ وہ لیلت القدر تھی اس رات میں قرآن نازل ہوا یعنی لیلت القدر وہ ہے جس نے قرآن کو عزت دیئے دیکھو تو صحیح ایسی ہستی ہے کون جو قرآن کو عزت ادا کرے دیکھو ایسی ہستی کوئی نظر تو ہے جو قرآن کے لیے باعث عزت ہو جو قرآن کے لیے باعث عزت ہو کیا ہے قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے کیا ہے محمد رحمت ہے آلمین کے لیے ہم نے کہا آلمین کے لیے رحمت ہے تو بس اللہ نے پڑھنایا بس یہاں پر نہیں بس وہاں ہوگی جو اس رحمت العالمین کے لیے رحمت ہے رحمت اللہ علمین کے لئے رحمت ہے آپ ہو گئی بس مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ درو برشار کرے محمد 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 اللہ اللہ محمد 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 پچھلے شہر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہوے صاحب قرآن کے لئے بائے صحیح صحیح کیونکہ قرآن سے افضل ہے اس پہ ایک دلیلیں نہیں میرے پاس آٹھ دلیلیں ہیں کہ مخدم ہیں کونے نے قرآن سے افضل ہے توجہوے صاحب آٹھ دلیلیں ہیں کہ قرآن سے افضل ہے آل نجران سے جو نبی کا مناظرہ ہوا تھا قرآن سے بات کی گئی تھی توجہوے صاحب انہوں نے کہا تاہی صاحب سرکار نے فرمایا کس بنیاد پا انہوں نے کہا باب نہیں ہے سرکار نے آیت پڑی فرمایا آدم کہا نہ باب ہے نہ ما بدرج اولا خدا کا بیٹا ہونا چاہیے توجہوے صاحب باب ہے نہ ما بدرج اولا آدم کو ہونا چاہیے آدم کو ہونا چاہیے اللہ کا بیٹا پھر حضرت علیل اسلام بھی وہاں ان کو ملوانے والے تھے حسنین تو ذانوں میں تشریف فرما تھے حضور کے مگر آل نجران بس نہیں کر رہے تھے ایک ہے 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 مباہلے پہ تل گئے مباہلے پہ ڈٹ گئے اب اگر صرف قرآن کافی ہوتا خدا کی قسم مباہلہ ہوتا ہی نہیں ہے قرآن کافی ہوتا تو مباہلہ ہوتا ہی نہیں بس قرآن کافی ہے مانے تو مانے نہ مانے تو نہ مانے سیدہ کو آہل نجران کا بس آہل نجران کا وہ لانتی ہو جائے گا ان کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا لانت سے نہیں بچے گا چاہے پچانے والے جتنے بھی آجائیں نہیں بچے گا ہواں ٹھیک زور لگا لے یزید رسی اللہ عنہ کتا نہلان سے پاک نہیں ہوتا ہواں چاہہہے موزبوک juز علی یزید رسی اللہ عنہ کتا نہلان سے پاک نہیں ہوتا نہلانے والا نے تو سو جاتا ہے یزید رسی اللہ نہیں ہوگا کہنے والا ضرور لانت اللہ علیہ ہو جائے گا کیوں اللہ جس پہ راضی تب ہوگا اب کے لیے بی بی جس کی شان میں نبی نے فرمایا نہ علی کے لیے یہ جملے ہیں نہ حسنین کے لیے یہ جملے ہیں صرف مخدومہ کے لیے ہیں کہ جس سے میری بیٹی راضی اس پہ اللہ راضی جس میں میری بیٹی ناراض غزبت فاطمہ غزب اللہ اب کے لیے یعنی اللہ کی رضا کی بیٹر بچ فاطمہ تو جو ہے صاحب مہتنان سوفین کے بھی ناراض ہیں مہتنان سوفین کے لیے ہیں کلندر شاہبہ سوفین ہو آرے فو بھٹائی سوفین ہو آرے فو ولی ہو ہی سوفین کے زندہ کبرنا ہے چھا میں راضی ہے بہتران نبیہ یا والیہ یا غوثا یا کتبہ یا مہتنان سوفین کے گانا کریں چاہ میں راضی ہے وہ دعویہ کا جو اٹھو ہے اس کے لیے ہیں وہ خدا کے لیٹھو ہے رہے جو اٹھو تھی وہ جو کانا کریں چاہ کیں راضی ہے کہ وہ جو ہے رضا 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 ہے پیمبر فرما گئے جس سے میری بیٹی راضی اس بے وہ راضی اللہ کی رضا کی پینکر ہے فاطمہ بس دیکھ لے مخدومہ راضی ہے تو کہہ نہ کہہ رضی اللہ وہ ہو جائے گا رضی اللہ مخدومہ ناراضے تو قیامت تکے تارے رضی اللہ توجہ ہے توجہ ہے صاحب درود اشاد کرے محمد پیمبر نہیں اٹھتے تھے حسنین جب بھی تشریف لاتے تھے پیمبر نہیں اٹھتے تھے ایک مرتبہ اٹھے حسین کے لیے وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ زمین بوس ہو رہے تھے حسین کو نیچے آنے نہیں دیا جو نبی کی محنت کو اتنا بلند کرنے والا ہو نبی اسے کیسے نیچے آنے نہیں دیا ایک مرتبہ علی مولا کے لیے کبھی نہیں اٹھے جیلن سے کہہ رہا ہے پیمبر مکرم حسنین کے لیے کبھی نہیں اٹھے مخدومہ جاب بھی آئی پیمبر اٹھے جس کے لیے پیمبر پیمبر کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے بس فاتما بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی کسی کی نہیں چلی بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی کسی کی نہیں چلی جس کی نسل اس کی بیٹی سے چلی بس فاتما بہر آگے ہیں درود ارشاد کرے محمدہ محمد میں جانتا ہوں شاید ختم ہو میں زیادہ پڑھ لیا میں نے بلی بہی وہ ماشاءاللہ سیدہ کا یہ کرم بس سیدہ کا کرم خدا کی قسم آپ کے پاس بس سیسی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہے رنہ گار ہیں آئٹ دار ہیں میں اور علماء کے یہ تو کہتا ہوں کہ مومنین تک خیال رکھنا اپنے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا خیال رکھنا وہ سندھی کے جو موجی پارت ہو جائے خلا جوئے صاحب نہ آمال پر ناز کرنا کسی چیز پر ناز نہ کرنا اپنے بلگ ہوتے پر کبھی خود کو جنتی نہیں سمجھنا یہ ہی سہارہ ہے بس یہ ہی سہارہ ہے بس ایک جملہ کہیں دوں اور بات کو مکمل کر دوں علی کی ولایت کا اعلان کرنا کتنا مشکل نہیں ہے اس پیمبر جس نے فرمایا تھا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ پر چاند راکھ دو گئے تبھی تبلیغی حق سے نہیں اٹھو گئے علی کی ولایت کا اعلان اتنا تو مشکل تھا کہ اسے کہا گیا تسلی کی طور پر کہ واللہ ہو یاسم یکم انہناس اعلان کر ہم بچائیں گے اعلان کر ہم بچائیں گے پھر تنبیح بھی کی گئی صرف تسلی نہیں تسلی کے ساتھ تنبیح بھی کی گئی یہ نہیں کیا تو کچھ بھی جائیں یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا تنبیح بھی کی گئی تسلی بھی دی گئی اور یہ تین بار ہوا تیسری بار جا کر خدیر پر اعلان کیا حضور نے اتنا تو مشکل ہے تنبیح تسلی وہ بھی تین بار تیسری مرتبہ جا کر اعلان کیا تو علی کی ولایت کا اعلان کرنا اتنا مشکل ہے اس علی کو مولا مان کر دکھنا نہ کتنا مشکل ہوگا نبی اعلان کرنے والے تھے سیدہ مان کر دکھانے والی تھی نبی اعلان کرنے والے تھے سیدہ نے علی کو مولا مان کر دکھایا کہ علی کو مولا ایسے مانا جاتا ہے جیسے میں فاطمہ مان ہوئی ایک طرف ہو جاؤ بس یہ جو دو طرف چلتا ہے نا جیسے میں نے دو نمبر کی بات ہے اور میں وضاف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ انصاف کی بات کرنے والوں پر آج کل کیس ہو رہے ہیں نا میں تو حیران ہوں اب جو جج اس کیس کا فیصلہ دے گا تو فیصلہ اس خاتون کے حق میں یا نہ حق کی بات ہی نہیں ہے اس نے تو اپنی کوئی بات ہی نہیں کیے اس نے بات کیے نبی کی بیٹی کیا اس نے بات کیے نبی کی بیٹی کیا کہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ انصاف نہیں ہوا تھا اب کوئی ججر وہ بھی مسلمان نبی پر کلمے پڑھنے والا یہ کہے گا کہ بی بی جو چار گھنٹے کھڑی کی گئی تھی یہ انصاف تھا دروازے پر آگی یہ انصاف تھا پہلو شکستہ ہونا یہ انصاف تھا انصاف کا مطلب جانتے ہیں میں ایک جملہ کہہ کر مسائے پڑھوں گا بعد میں انصاف کا مطلب جانتے ہیں انصاف کا معنی یہ یعنی یہ اس چیز کا حق دار تھا یعنی بی بی اس چیز کی حق دار تھی کہ وہ کھڑی ہو جاتی کیا غلط کہہ دیا ہے اس نے کہ بھڑک اٹھے ہیں آپ تو کیس داخل کر دیا اس پاس یہ تو اچھا ہوا اب تو بات کھڑ کر سامنے آئے گی دلیلوں سے اگر یہ باعزت بری ہو کر نکلی تو سمجھ لینا کہ پورے پاکستان نے مان لیا ہے کہ سیدہ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا انشاءاللہ امام زمان کی دعا سے بری ہوگی ہے جیسے چھٹے امام کی دعا سے وہ خابون بری ہوئی تھی جس نے قاتل سیدہ پر لانت کیا ویسے امام زمان کی دعا سے یہ بری ہوگی ہے انشاءاللہ جس کے معاملے پر ریائت نہیں یہ میں آپ کے ہاں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بس فاتح جس کے معاملے میں ریائت نہیں بس فاتح علی کی پہلی شیعہ ہے سیدہ علی پہلا شیعہ ہے نبی کا نبی کا پہلا شیعہ علی ہے علی کی پہلی شیعہ سیدہ ہے علی کی پہلی شیعہ سیدہ ہے اور علی کی جو پہلی شیعہ ہے وہ ماسوما ہے جو پہلی شیعہ ہے علی کی وہ معصومہ ہے ذرا سنبھال کر دیواروں پر چاکین کرنا کہ کافر کا پر شیعہ کافر ہے ذرا سنبھال کر دیواروں پر چاکین کرنا کہ کافر کا پر شیعہ کافر ہے میں تو حیران ہوں کس موں سے میں یہ کافر گرانے ہیں کس موں سے ہمیں یہ کافر کہہ رہا ہے ان جبنوں کو طول ہو جائے گا بس میں چھوڑ رہا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے حفظ و امان میں رکھے نبیوں کے اوپر ستم ہوتے ہوئے آئے ہیں ناماننے والے نبیوں پر ستم کرتے آئے ہیں انہیں قتل کرتے آئے ہیں ان کی اولادوں پر ظلم کرتے آئے ہیں مگر کسی نبی کی بیٹی پر کسی ناماننے والے نے بھی ظلم نہیں کیا ہے جو نبی کی بیٹی اس پر نبی کے ماننے والوں نے کیا ہے کسی نبی کے ناماننے والوں نے اس نبی پر ظلم کیا ہے قتل کیا ہے ستر ستر انبیاء قتل ہو جاتے تھے ایک دن میں ان کی اولادوں پر ستم کیا ہے اولادوں میں سے بیٹی پر ناماننے والوں نے بھی ستم نہیں کیا ہے جو یہاں ماننے والوں نے کیا ہے اور ستم بھی ایسا ستم کے ستم کرنے والوں نے بس دیتا ہے آج تک قبر اوجڑی تھی آج تک قبر ویران آج تک قبر میں پہرا یہ بس کب کریں گے یہ بس کب کریں گے کہیں گے کہ آپ وہاں مسیدہ پر ظلم نہیں کریں گے یہ بس کب کریں گے ایک موڑانا نے ایرانیوں کی بھیڑ تھی گزر کر جا کے سنیے تک قبر تک پہنچ گیا وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا دی کہ میں اپنی قبر پر رکھوں گا میری شفا ہوگی تو آئی تڑا عراقی نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار دیا وہ مٹی گر گئی کہا حرام اس تھا یہ حرام ہے ایک طرف لے گیا کہا کہ مٹی سیدہ کی قبر جو تھا نا شفا والی مٹی ہے کیوں حرام ہے کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی جائے نہ قبر کا نشان رہے نہ بتا چلے وہاں سے کوئی مٹی اٹھا کر اور آکے رکھو کہ سیدہ کی قبر نظر آئے آپ جاتے ظلم کیوں ظلم سے یہ بس نہیں کر رہے ازاداران سیدہ فاطم دوزہرہ ان پر مظالم کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی انتہا نظر نہیں آ رہی بس دو جملے سن لیں مسائف کو میں آج طول لینوں گا سیدہ آپ پر راضی رہے مخدمہ آپ پر راضی رہے اس کے بیٹوں کو حتا کہ ان مظلومہ ہے کوئی ایسا ظلم نہیں کلنات میں جو مخدمہ پر نہ ہوا ہو جو سیدہ پر نہ ہوا ہو کوئی خود کے لیے جیتا ہے کوئی کسی کے لیے جیتا ہے جس ماں کے بچے چھوٹے ہونا کتنی دکھوں میں کیوں نہ ہو وہ بیٹوں کی خانکر جیتی ہے واحد یہ ہے بس فاطم واحد یہ ہے جس کے بچے چھوٹے تھے پھر بھی جا کر کہا اللہم آجل وہ فاتحی پالنے والے مجھے موت آ جاتا زہرہ زندہ رہنا نہیں چاہتی ان حضرکم اللہ عزاداران سیدہ فاطم و تو زہرہ مخدمہ آپ پر راضی رہے پوری زندگی اٹھارہ برس کے عمر میں ایک دفعہ قسم خائیے بس ایک دفعہ پوری زندگی میں بس ایک دفعہ قسم خائیے کیا فرمایا اے لمو انی فاطمہ واللہ اقولو ما اقولو غلطا جان لو میں فاطمہ ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتی جان لو اللہ کی قسم میں فاطمہ ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتی سیدہ کے عزادارو یہ جو جمعہ کہتے ہیں آپ محوروں میں کہ میں جیتے جی مر گیا یا میں جی جی مر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی جیتے جی مر گیا کوئی کہ رہا ہے کہ میں مر مر کر جی رہا ہوں یہ مر مر کر جی رہا ہوں وہ کیا مطلب جس باپ کا جماع بیٹا مر جائے نا وہ مر مر کر جی رہا ہوں تب ہی اکبر کے لاشے کے اوپر آ کر کہا تھا تیرے بعد کوئی جینا کوئی جینا ہے جس ماں کا گود والا بچہ مر جائے نا وہ بھی کہتی ہے کہ پیتا تیرے بعد مجھے کوئی سکون نہیں ہے تو یہی تو وجہ تھی لوگ کہتے تھے پی پی دھوپ دے سائل پہ آ جاؤ فرما کہتی کہ تمہیں احساس ہو رہا ہے مجھے تو دھوپ لگئی نہیں رہی کسی پردہ دار کی موت کا دھوٹی ہے جب اس کا پردہ چھن جائے جب اس کا پردہ نہ رہے اس کی چادر نہ رہے یہی تو وجہ تھی کہ نانے کی قبر پر آ کر کہا تھا نانا مجھ سے ملو گئے تیرا حسین ہوں نوازی تھی جو تیری وہ شام میں مر گئی نانا مجھ سے ملو میں تیرا حسین ہوں نوازی تھی جو تیری وہ شام میں مر گئی کسی ہے غیر اطمند کی موت کب ہوتی ہے جب وہ پھوپی اور ماں کے ساتھ دربار میں آ جائے یہی رجعتی جب کمین یزید نے کہا ان میں زینب کون ہے سید سجاد نے عرش کی طرف دے کر کہا کاش امہ مجھے کاش سجائش اس دنیا میں آتا ہی نہیں کسی عالم کی موت کب ہوتی ہے دو جملے سننے کسی عالم کی موت کب ہوتی ہے جب کوئی جاہل اسے کہے دے کہ آپ کو مسئلہ نہیں آگا وہ عالم جیتے جی مار جاتا ہے کوئی جاہل کہے دے کہ آپ کو مسئلہ نہیں آتا بابے کی قبر پر جا کر کہا بابا فتق نہیں دیا اس بات کا دکھ نہیں بابا چار گھنٹے کھڑی رہی اس بات کا دکھ نہیں بابا حسنین کی گواہی نہیں مانی گئی اس بات کا دکھ نہیں مجھے کہہ رہے تھے زہرہ تمہیں مسئلہ نہیں آتا بابا مجھے کہہ رہے تھے زہرہ اب مسئلہ سے واقع بنائی ہے ازادارانے سیدہ کونے ازادارانے مخدمہ کونے بس ایک روایت سن لیں بڑا پیار تھا سیدہ اور علی بھی بڑی محبت تھی سیدہ اور علی بھی ایک دوسرے کو اپنے دکھ نہیں بتا دیتے ایک دوسرے کو اپنے دکھ نہیں بتا دیتے تاکہ میرا دکھ سنکر وہ دکھی نہ ہو جائے مگر کتنا خیال تھا ایک جمعہ سن لیں میں طول نہیں دے رہا طول دے جکا بہت وسیعتوں میں یہ کہا تھا مولانا صاحب پہلے پڑ گئے کہ مولا حسین کے خیال رکھنے کا فرما گئی تھی بی بی جب ایتیس رمضان ہوئی نہ فرمایا میری اولاد میرے سامنے روزہ افطار فرمائے جب سامنے آئی اولاد فرمایا حسین کہاں ہے پہلو سے آواز بابا میں آپ کے قریب ہوں فرمایا میرے قریب اور ہو جا اور قریب ہوگے کہتاں مجھے اٹھا کر دو لکمہ اٹھا کر مولا حسین کے موں کی طرف پڑھایا کہ بابا میں کھالوں گا آپ زحمت نہ فرمائیں کہ کھالے میرے ہاتھوں سے کچھ دیر کے بعد آپ کی امہ سے ملنا ہوگا جا کر کہوں گا زہرہ میں تری وسید پر عمر کر کے آیا ہوں تیرے حسین کو کھلا گیا ہوں اللہ وآلہ خدا والدہ مجلس کے مجلس کی نیک حاجتہ رواہ تھا خدا والدہ محمد وآلہ محمد کے تفعل و تصدق عزادہ حسین کو فروغ نہ فرمائیں عزادہ رانہ حسین کو حفظ زمان نہ فرمائیں علماء حقہ کا سایہ ہمارے ساتھ دراز فرمائیں ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے وارث کے ضبور میں تاجیہ فرمائیں ہمارا شمارن کے محبین و محنین ربنا تقبل منا انکا تصمیح دعا ہمارے آقا ہمارے ہمارے آقا ہمارے